موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہموسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بین نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر سمندری طوفان میچونگ کے زیرے اثر جنوبی ریاستوں میں شدید بارشیں شہر حیدرباد کے لیے جاری کیا گیا یلو الٹ تلنگانہ میں اگلے دو دنوں تک بارش کی پیش خیاسی طوفان میچونگ کی وجہ سے تلنگانہ کے مختلف مخامات پر بارش چیف سیکریٹری شانتی کماری نے زیلہ کلیکٹرز کے ساتھ کی ٹیلی کانفرنس کلیکٹرز کو مشنری کے ساتھ الٹ پر رہنے کا دیا مشورہ کون بنے گا تلنگانہ کا سی ایم پر تجسس ختم ریون تریڈی ساتھ ڈسمبر کو لیں گے سی ایم کے طور پر حلف دلی میں پریس کانفرنس سے وینو گوپال کا اعلان حج کے خواہش مند افراد کے لیے بڑی خبر حج دوہزار چوبیس کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا ہوا آغاز بیس دسمبر آخری تاریخ اور اب خبروں کی تفصیل خلیج بنگال میں بننے والے سمندری توفان مچونگ کی وجہ سے جنوبی ریاستوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں شہر حدرباد میں بھی آج صبح سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا اور موسم انتہائی سرد ہو گیا دونوں شہروں کے کئی علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی اسی دوران بھوک میں موسمیات نے حدرباد کے لیے یلو الٹ جاری کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں اگلے دو دنوں تک بارش کی پیش خیاسی کی ہے توفان کے پیش نیزر ساؤ سینٹر ریلوے نے ایک سو پچاس ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے توفان کی وجہ سے دونوں ریاستوں میں سرکاری مشنری چوکس ہو گئی ہے محکم موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ازلا ملوگو بھدرادری کو تگڑم اور کھمم میں منگل سے چار شمبے کی صبح تک بارش ہونے کا امکان ہے اسی زمن میں ریڈ الٹ چاری کیا گیا ہے وہیں ازلا سوریا پیٹ محبوبات ورنگل اور ہنم کڑنا میں مسلہ دھار بارش کی پیش خیاسی کرتے ہوئے اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے اس درمیان ہیدرباد سمیت ریاست کے باخی ازلا کیلئے یلو الٹ جاری کیا گیا ہے بتا دیں کہ توفان میچونگ کی زیرے اثر تمیلناڈو میں بارش اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے تقریباً سات افراد کی موت کی خبر ہے تمیلناڈو اور اندرپردیش ریاستوں کے کئی ازلا اور شہروں میں توفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے توفان میچونگ کی وجہ سے تلنگنا ریاست کے داروحل حکومت ہیدرباد کے ساتھ کئی ازلا میں بارش ریکارڈ کی گئی اسی زیمن میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے محکم موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر زلہ کلیکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی اس موقع پر سی ایس نے کلیکٹرز کو الرٹ رہنے کا مشورہ دیا انہوں نے ضرورت پڑھنے پر نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اخدامات پر زور دیا انہوں نے کہا کہ وہ انڈی آر ایف کی ٹیمیں بھدراتری اور ملوگو ازلا میں پھیج رہی ہیں شانتی کماری نے کلیکٹرز کو چوکس رہنے اور سہلاب سے بچاف کے اخدامات کرنے کی ہدایت دی کون بنے گا تلنگانہ کا وزرعالہ پر جاری تجسوس آج ختم ہو گیا ہے کونگریس آلہ کمان نے ٹی پی سی سی صدر ریونت رڈی کو سی ایل پی لیڈر مخرر کیا ہے کونگریس کے خومی جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے آج دیلی میں ایک پریس کونفرنس کرتے ہوئے ریونت رڈی کے نام کا سرکاری طور پر اعلان کیا اس موقع پر کونگریس کے سینئر خائدین مانک راو تھاکرے ڈی کے شیوہ کمار کی جانب سے کل ہیدر آباد نے ہوئی سی ایل پی میٹنگ پر موبنی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اے آئی سی صدر ملک آرچون کھرگے نے یہ فیصلہ لیا اب ریونت رڈی ساتھ ڈیسمبر کو تلنگانہ کے وزیرعالہ کی حیثیت سے حال افلیں گے مسٹر ڈی کے شوکمار اور مانک راو ڈاکھرے جی has given ڈیٹیل ریپورٹ on their observation about the سی ایل پی میٹنگ after considering this report and with the discussion with the senior leadership Honorable Congress President decided to go with Rewan Dredi our PCC president as the new CLP of Telangana Legislative Party Rewan Dredi is working as the PCC president a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders Aikuttam, Bhattiji and all other senior leaders we already given promise to the people of Telangana with the guarantees we are very sure the first and foremost priority of this government the new government is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana this is going to be a clear cut clean and very energetic and able government which is going to provide maximum governance to the people of Telangana I am thanking all the leaders all the observers who went there who worked there and especially Mr. Shukumar and his team of observers for doing the exercises in a beautiful manner that's all no that now I whatever we want to announce I already announced the swearing will be happen day after tomorrow 7th 7th no no that entire details we will let you inform we will inform you later that you can see that we will recognize all the senior leaders this is going to be a team this is not going to be a one man show this is going to be a team Congress will go with the team everything you will be informed properly brother brother whatever I want to say I already told rest of the things leave for tomorrow also okay اس سے خبل آج منگل کی دو پہر گچی باولی میں واقع یلہ ہٹل کے گیٹ پر متحدہ ظلہ محبوب نگر کے کچھ نوجوان کانگریس کارکنان نے ریون ترڈی کو سی ام بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اتجاج کیا اسی دوران ان میں سے کچھ نے پٹرول ڈال کر خودکشی کی کوشش بھی کی جس پر وہاں موجود پولیس املے نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں روک لیا اور تمام مشتہل افراد کو حراست میں لے کر پول سٹیشن منتقل کر دیا ہج کے خواہش مند افراد کیلئے بڑی خبر سامنے آئی ہے ہج دوہزار چوبیس کیلئے آن لائن درخواست فارم جمع کرانے کا آغاز ہو چکا ہے ہج کمیٹی آف انڈیا کے مطابق دوہزار چوبیس کا ہج دوہزار تیس کی ہج پولیسی کے تحت ہوگا آن لائن ہج فارم داخل کرنے کا عمل چار ڈسمبر سے بیس ڈسمبر تک جاری رہے گا ہج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر درخواست جمع کرائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ تلگانہ ہج ہاؤس سے بھی رابطہ کرتے ہوئے درخواست جمع کرائی جا سکتی ہیں اس کے لئے نامپلی ہج ہاؤس میں ممکنہ اخدامات کیے گئے ہیں غور تلوے کے حج کے درخواست دینے سے پہلے حج گائٹ لائنز میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا حلقہ اسمبلی گاروان سے اکول ہند مجلس اتاد المسلمین کے مل کوسر مہید دین نے انتخابات نے اپنی کامیابی کے بعد آج اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے وے انہیں دوبارہ خدمت کا موقع فرحام کرنے کے لئے عوام کا شکریہ دا کیا اس موقع پر جگہ جگہ عوام نے کوسر مہید دین کا گل پوشی کرتے ہوئے استخبال کیا اور مبارک بات دی اس دوران مجلسی کورپوریٹرز مخامی خائدین و کارکنان اور مخامی عوام موجود تھے حلقہ اسمبلی یاخد پورا سے جعفر حسین میراج کی کامیابی پر مخامی لوگوں نے مسرط کا اثار کرتے ہوئے گل پوشی کی اور مٹھائیاں تقسیم کی اس موقع پر حلقہ یاخد پورا کے مجلسی انچارج یاسر عرفات رین بازار مجلسی کورپوریٹر محمد واسع الدین مجلس کے سینئر خائدین محمد خواجہ خوریشی زیدین کے علاوہ دیگر موجود تھے شہر حدرواد کے چنگرائیں گھٹا حلقہ اسمبلی کے بندلہ گڑا پولیس اسٹیشن لیمٹس میں واقعے کلہ مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی دفتر میں نام معلوم افراد نے آگ لگا دی جس کے سبب دفتر کے دروازے کا ہج ہاؤس میں واقعے وقبور دفتر اور اس سے متصل عمارت کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عمارت کی تعمیر کانگریس کے دور میں شروع ہوئی تھی اور اب کانگریس کے دور میں مکمل ہوگی پانی جمعہ ہے جس کی وجہ سے اس کا فاؤنڈیشن کمزور ہو رہا ہے اس کا نیچے بیسمنٹ پورا کمزور ہو رہا ہے بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی تقریبا آٹھ سال سے ہم اس کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس کی تعمیر کو تکمیل کیا جائے اور اس کو رنٹ پر دیا جائے کسی کو بھی آج تک خالی بادوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اس کو برباد کرنے کا سبب KCR اور ان کے تمام محمد علی صاحب بھی آکے دورہ کر کے خالی دیکھ لے کے گئے ایوکشن سے پہلے نوٹیفکیشن آنے سے پہلے گوبارہ اگر کچھ KCR کیا مسلمانوں کے لئے تو ایسے فاؤنڈیشن سکھایا آپ آج چل کے دیکھ سکتے اور 33 کروڑ یہ جیو جاری کیا اور یہ جیو دیکھ سکتے آپ 33 کروڑ روپے سے کلاغت سے اس کے تکمیل ہوں گی آپ بیٹھائیے دیکھئے کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکا دیا گیا کہ دھوکے بازوں کے خلاف ہم مسلسل جد جد کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بیدار کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ تمام مسلمان دلیت اسی اسی دوسری سکتے ساتھ دھوکا دیا اس کا خلاف جو عوانی مغاوط شروع ہوئی اس کا نتیجہ آج الحمدللہ کانگریس گورنمنٹ دوبارہ اختیار میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ کانگریس دور اختیار میں اس کی شروعات ہوئی اور انشاءاللہ تکمیل بھی انشاءاللہ یہ کانگریس کے دور حکومت میں تکمیل ہوگی خوینا میں فیلان لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹی سبریک کے بعد پرے کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم آئیے بڑھتے مزید خبروں کی جانب تلنگر ایسے ہم نے انتخابات میں مجلس کے ساتھ امیدواروں کی شاندار کامیابی پر بودھن شہر کے امبیٹکر چوراہے پر مجلسی خائدین وکارکنان نے آتش بازی کرتے ہوئے جیشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی اس موقع پر سمیر الطاف حسین مشتاق احمد راشد نوید رضا اتھر احمد کے علاوہ دیگر موجود تھے چندہ پرباکر نے منگل کو تلنگانہ اسٹیٹ ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمن کے عہدے سے استیفہ دے دیا انہوں نے اپنا استیفہ چیف سیکریٹری شانتی کھوماری کو بھیج دیا بتا دے کہ 28 ستمبر 2022 کو چندہ پربا کرنے وطور چیئرمن چارج سمحالا تھا اور طلب ہے کہ تلنگانہ اسے انتقابات میں بھارت راشتہ نے بی آر ایس حکومت نے مخرر کیا تھا جنگان زلہ بی آر ایس صدر زیڈ پی چیئر پرسن پاگالہ سمپت ریڈی کا پیر کی شام دل کا دورہ پڑھنے سے دہانت ہو گیا وہ پچ پنس سال کے تھے بتا جا رہا ہے کہ حرم گنڈا میں واقع ان کی ریہائج گا پر چائے پینے کے دوران وہ دل کا دورہ پڑھنے سے گر گئے اور دنیا سے چل بسے آج بی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کی ٹی آر نے پارٹی کے دیگر خائدین کے حمرہ ان کا آخری دیدار کرتے وے خراج اقیدت پیش کیا وعدہ انہوں نے سمپت رڈی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی روح کو سکون کی دعا کی کی ٹی آر نے ریاست بھر کے تمام زلہ زیٹ پی چیئر پرسن اور زلہ صدور کو کل پارٹی دفاتیر میں آنجانی سمپت رڈی کو خراج پیش کرنے کی اپیل کی سمپت چیئرمین گارو سمپت رڈی گارو سمپت دورمار نمپ راشتر لونی پرثی بی آر پارٹی کاری کرتنو کلچی سمپت سمپت بھاری بھوٹ بھوٹ پارٹی ترپ پارٹی کاری کرتنو ترپ پارٹی ادھیکش پیدل KCR ترپ پر سمپت 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 رڈی گارو جل پارٹی ادھیک شڑگ بھاری سمپت سمپت پارٹی کاری 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 کر کاری 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقا 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 منام ڈیفنیٹ گا کاؤنگریس پاٹی گیل ستونا دن جب پیشی گرامینا پرانثہ اللہ انتہا گوڑا ٹوٹل گا مناکہ آر گارانٹی سکیم لے دائتے سونیا گانج بیٹھین دو اب ویٹمیدہ گوڑا چاہلا بیسوا سمچ چیند ایک آباٹی دانکی دگٹو گنے نینوں پانجے اللہ انجب پیشی آس اللہ ڈیزلٹ پوکم مدل اکڈا گالچنوں لہتو نینوں پانجے اللہ انجب پیشی آس اللہ، مانگریس پانیو کاوڑتی دو ڈیزلٹ پوکم ملdess چاہلا بیٹھین اس اجب پیشی خلیени raises وقتی دکٹو گانٹ geeیش نینوں پوکم مؤڑا کرے ہیں aign MVP س PRODL MMPG موسیقی موسیقی محمد عبدالشاہد زفی اللہ خان نور خان پتھان وہ دیگر موجود تھے موسیقی 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 بھکتا پور پر ربط خائم کرتے ہوئے آن لینڈ درخواست فارم جس کی رہبری پوری طریقے سے رہنمائی کی جائے گی وہ مفت میں داخل کر سکتے ہیں اس دفعہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے کوئی فارم داخل کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں رکھا گیا ہے لہذا ایسے آزمین حج جو حجم کرے ہیں وہ صبح پانچ بے صبح دس بے سے لے کے شام پانچ بے تک حج کمیٹی کے دفتر سے رکھ پیدا کرتے ہوئے اپنا درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں اور جو درخواست فارم داخل کرنے آنے والے ہیں ان کے لیے ضروری جو دستاویزات ہیں پاسپورٹ کاپی سلف اٹائسٹیشن کے ساتھ چاہیے اور آدھار کارڈ کی کاپی چاہیے بینک پاس بک اور کینسل چیک یا اگر بینک پاس بک نہیں ہے تو کینسل چیک چاہیے کلر فوٹو بیگرون وائٹ تری پائنٹ فائٹ تری پائنٹ فائٹ سے اس کی چاہیے اور بلڈ گروپ کاپی چاہیے اور پین کارڈ کی کاپی چاہیے اور ستر سال سے زیادہ عمر رکھنے والے آزمین حج کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ انہیں ریزر میں رکھا جائے گا وہ جو بھی ان کے ساتھ کیمپن انٹ رہیں گا جانے والا وہ ان کے ساتھ دیریکٹ جا سکتے جس کے لیے خورا وغیرہ نہیں ہوں گا ریزر کیاڈگری میں ان کا حسو شمار کیا جائے گا آزمین حس سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ لوگ بیس دسمبر سے خبر دفتر زلہ حسوسیٹی آدل آباد بھکتا پور سے رب پیدا کرتے ہوئے اپنے آن لین فارم درخواست فارم داخل کر لیں اور حج کو جانے کی تیاری کریں جزاک اللہ خیر علماء کران کی شان میں غزتاقی کرنے اور نازبہ الفاظ استعمال کرنے پر بھینسہ منصفل چیرمن کے خلاف آدل آباد نے کانگریس پارٹی سے وابستہ کارکنان نے پولیس میں شکریت درج کی بھینسہ منصفل چیرمن کو علماء کرام سے معافی مانگنے اور آئندہ اس طرح کی حرکت سے باز رہنے کا انتبادی آ گیا دل آباد کے وانڈ آن پولیس ٹیشن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دلانگانہ میں جو ایک لیڈر ہے چیرمن ہے محمد جابیر احمد انہوں فون کر کے علماء کو ایسی بولے ایسی گالی دے رہے جیسا کہ ان کو تمیز نہیں ہے ایسی گالی دیے تو اس کے اوپر ہم ایکشن لینے کو آج سی ایس آپ سے ملنے وانڈ آن آئے علماء کو گالی دے رہے آپ اس قدر گالی دے رہے آپ کو کوئی بولنے والے نہیں ہے کیا ساب آپ کو چیرمن کئیسا بنائے بھائیسے کے لوگ مجھے شرم آرہی یہ بات پہ اور آپ اممہ بھائن گالی دے رہے آپ کے گھر میں اممہ بھائن نہیں ہے چیرمن صاحب آپ کو اس طرح سے بات کرے بات بھی آپ کو چیرمن کئیسا چنے لوگاں مہلے کے لوگاں آپ کو گاؤں میں کئیسا رکھ رہے مجھے ڈاؤٹ ہے اور آپ علماءوں کو بول رہے بولے تو آپ کے ڈی ای نی میں فالٹ ہے تو آپ ایسے بات کرے ہوں گے اور ہم لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں ہر ڈاؤن میں جا کے آپ کے اوپر کامپلیٹ دیں گے آپ کے اوپر پورا ایکشن لیں گے اور انشاءاللہ اور جو آپ کی زبان ہے آپ کی زبان کو بہت جلد ہم ٹھکانے لگاتے اور عادلہ باد میں ہر ڈاؤن میں آپ کے اوپر کامپلیٹ کی جائے رہی آپ کو خود جلد ایکشن ہوتا آپ آکے خود یہاں پہ معافی مانگنا عادلہ باد میں اور علماءوں کو آپ جو بولے وہ آپ پورا پیچھے لینا اور معافی مانگنا علماءوں سے علماءوں کی عزت کرنا پولٹیکل میں آپ علماءوں کو نہیں لاسکتے یہ آپ کو کون بولے علماءوں کو پولٹیکل میں لاوگنے علماءوں کو فون کر کے آپ کون ہوتے آپ کون ہوتے بولے تو ارے علماء ہیں وہ آپ ان کی عزت کرو آپ وہی موقع پہ علماءوں کی صورت دیکھ کے آپ کو اوٹ دال کے جتائے آپ کو چیئرمن بھی علماء ہی بنائے یہ بھل گئے آپ آپ پیدا ہوئے تو بھی علماء ہی آزاد دیئے تھے آپ مرے تو بھی علماء ہی نماز بڑھاتے آپ کی جنازے کی آپ خصول بھی آپ کو علماء ہی کراتے آپ علماء کو اس قدر اور آپ کے اوپر ہر ٹاؤن میں ابھی تو عادل آباد کے ون ٹاؤن میں آپ کے اوپر ایک پیٹیشن دے دیئے ہم یہ ہی تافتے مل گئے آپ رولر میں ہر جگے اور آپ کے اوپر بہت جلدی ایکشن آئے گا ایک آڈیو آیا اپنے کیا نام ہوگا سعبیر صاحب شیر میں نے شاہد انہوں بنسے گئے امائیم سے انہوں کیا ہے علماء کے لیے خلطی زمان استعمال کرے بہت تکلیف ہوئی ہمیں مسلمان کا رہنماؤں کے مسلمانوں کے علماؤں کو مسلمانوں کے جو رہبر ہیں ان کے لیے اس طریقے سے جبان درازی کرے انہوں لہذا ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں انشاءاللہ ہم پپلی پرشن دے رہے ہیں ان کو عرش کرنا اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو سسپنڈ کرے حساس صاحب سے بھی ہماری گزاری سے کہ ان کو سسپنڈ کرے اور وہ پورے مسلمان علماؤں سے اور مسلمانوں سے معافی مانگے کیوں تو ایک ایمائیم پارٹی کے انہوں صدر ہے یا شیر میں نے ایک مسلمان پارٹی کے رہنما ہے انہوں سے یہ امید نہیں کر سکتے انہوں گوھر رہے ماں کی ان کو گالی دے رہے ان کو شرم نہیں آئی اور ہماری درخواست ہے عدل آباد کے جو صدر ہے نظیر صاحب ان سے بھی گزاری سے کہ یہ بات اصل صاحب تک پہنچے اور ان کو جل سے جل سسپنڈ کرے وہ اسے جتنے بھی ہے عدل آباد میں ہوں دو چاہے تلنگانہ میں کہیں پر بھی ہوں دو علماؤں کی غصہ کی ہم برداشت نہیں کر سکتے خطائی کوئی بھی پارٹی کا رہن دو وہ چاہے کوئی بھی پارٹی کا رہن دو اپنے فیور کا ہوں دو اپنے خلاف طرح دو ہم اس کے خلاف نہیں سن سکتے علماؤں کے خلاف ہم بالکل نہیں سنیں گے کیا بھائی انشاءاللہ تو لہٰذا اس کی اپنا کیا ہے غلطی ضروری ہے اس کی ایکشن لے لے امت جابی ڈان 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 امت جابی ڈان 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 بانسوڑا میں واقعی ماتا شیشو سرکاری اسپتال میں خون کا اتیا کیمپ منقد کیا گیا بانسوڑا ڈیویشن کے ڈپٹی سپریٹنڈنٹ آف پولیس رینواز پرساد سرکاری اسپتال کے سپریٹنڈنٹ اور دیگر نے اس کیمپ میں شرکت کی اس موقع پر ڈی ایس پی نے کہا کہ وہ اس طرح کے مزید سماجی خدمات سے متعلق سرگرمیوں میں بھرپور تاؤن کریں گے انہوں نے اس کیمپ میں خون کا اتیا کرنے والوں کی ستائش کی سرکت کی موسیقی سورج تاظروی سنوڑا سکت کی انہوں نے فرزدان سورج کل افرگ نوما افرگ افرگ سوچند دسامس افرگ ensemble چیز س16 پر سورج 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 موسیقی تلنگانہ اقلیتی کمیشن میں ریاست کی ایم بی بی ایس طالبہ ارشیہ انجم جو ہیماچل پردیش کے مندی میں زیر تعلیم تھی اور چندگڑ کے ایک اسپطال میں علاج کے دوران مشتبہ حالت میں فوت ہو گئی سے متعلق معاملے کی سامات جاری ہے زیمن میں تلنگانہ اقلیتی کمیشن کے صدر نشین تاریخ انساری نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس کیس سے متعلق تحقیخات جاری ہے کمیشن نے اس معاملے کی جاری تحقیخات کی پیشرفت پر موبنی ریپورٹ اور سی سی ٹی وی فوٹیج فرام کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کمیشن نے بتایا ہے کہ اب اس معاملے کی خطہ سامات 22 دسمبر کو منقط کی جائے گی نقلی عدویات کی تیاری کرنے والی ایک کمپنی پر ڈرکس کنٹرولر ایڈنسٹریشن تلنگانہ کی عدداروں نے چھاپا مارتے ہوئے بڑی مخدار میں نقلی عدویات کو ضبط کر لیا مذکورہ عدداروں نے ایک مسطحہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چار کروڑوں پینتیس لاکھ مالیت کی نقلی عدویات ضبط کر لی اس معاملے کے اصل مزلیم کے ستیش رڈی مفرور بتایا ہے جس کی تلاش جاری ہے آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر سمندری طوفان میچونگ کے زیرے اثر جنوبی ریاستوں میں شدید بارش ہیں شہر حیدرباد کے لیے جاری کیا گیا یلو الٹ تلنگانہ میں اگلے دو دنوں تک بارش کی پیش خیاسی طوفان میچونگ کی وجہ سے تلنگانہ کے مختلف مخامات پر بارش چیف سیکریٹری شانتی کماری نے زیلہ کلیکٹرز کے ساتھ کی ٹیلی کانفرنس کلیکٹرز کو مشنری کے ساتھ الٹ پر رہنے کا دیا مشورہ کون بنے گا تلنگانہ کا سی ایم پر تجسس ختم ریون تریڈی ساتھ ڈسمبر کو لیں گے سی ایم کے طور پر حلف دلی میں پریس کانفرنس سے وینو گوپال کا اعلان حج کے خواہش مند افراد کے لیے بڑی خبر حج دوہزار چوبیس کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا ہوا آغاز بیس ڈسمبر آخری تاریخ تلنگانہ کی ایم بی بی ایس طالبہ عرشیہ انجن کی چندیگڑ اسپطال میں مشتبہ موت کا معاملہ تلنگانہ آخریتی کمیشن میں سمات متعلقہ حکام کو تحقیقاتی ریپورٹ اور سی سی ٹی وی پوٹیج فرام کرنے کی ہدایت بائیس ڈسمبر کو ہوگی اگلی سمات خوانہ میں میں فلحال وہ ستنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے